رب تبارک و تعالی کی یہ شان ہے اس کے نام کے حرف جتنے بھی ہیں ان میں سے ایک ایک کو علیدہ کر دو تب بھی اللہ کی شان اور عظمت باقی کی باقی رہتے ہیں اور پھر آکر کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بڑا خوبصورت ایک جملہ ارشاد فرمائے آپ فرماتے ہیں رب تبارک و تعالی جل شان ہونے مجھے حکم ارشاد فرمائے قولو اے محبوب آپ فرمائے دیجئے قلیدع اللہ عویدع الرحمن اللہ کو اللہ کہہ کے پکارو یا اللہ کو رحمان کہہ کے پکارو ایم ما تدعو فلہ الاسماع الحسن جس نام سے بھی اس کو پکارو گے اس کے سارے نام ہی بڑے خوبصورت سارے نام ہی لیکن اللہ کو بھگوان نہیں کہہ سکتے اللہ کو بھگوان جس طرح ہمارے ملک کے سیاست دان اللہ کو کہتے ہیں بھگوان جو کہتے ہیں ہندو کا جو بھگوان ہے وہ ہمارا رب ہے یہ کیسے ہو سکتے ہیں اور جب ان کی ہولی ہوتی ہے ہندو کی بھگوان یہ اپنے بھگوان کا جشن مناتے ہیں اب ہر سال انہوں نے نیا بھگوان خریدنا ہوتا ہے تو پرانے کو گھٹر میں پھینک دیتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں وہ ویڈیو کلپس کہ جناب وہ لگا وڑا کرین لگی ہوئی ہے اور سارے علاقے سے کوئی بھگوان گلی کی کسی نکر میں پڑا ہوئے کوئی کسی گھٹر میں پڑا ہوئے کوئی کہاں پڑا ہوا ہے اس کو وہ گسیٹ کے تو بڑے گندے نالے کے اندر پھینک دیتے ہیں یہ ہے وہ بھگوان جس کی ہندو عبادت کرتے ہیں اور اسلام میں مسلمان جس کی عبادت کرتے ہیں اس کا خیال بھی انسان کو گندگی سے پاک کر دیتے ہیں صرف برائی کی انتہا پہ بندہ یہ خیال کر لے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے اللہ برائی سے بچا دیتا ہے جس کا خیال ہی اتنا پاکیزہ ہو جس کی فکر ہی اتنی پاکیزہ ہو اس کو ملا دیا ہندووں کے بھگوان کے ساتھ اور کہا ہندووں کا جو بھگوان ہے وہ امارا رب بھئی تمہارا رب ہو سکتا ہے تمہارا رب ہو سکتا ہے ہمارا رب وہ ہے جو محمد الرسول اللہ کا نام ہے کہ جس کی کوئی مثل و مثال نہیں ہے اس کو کسی کے ساتھ تشمیل نہیں لا زدہ لہو لا مثلہ لہو لا نظیرہ لہو لا مثالہ لہو کہ نہ اس کی زدہ ہے نہ اس کی نظیر ہے نہ اس کی مثل ہے نہ مثال ہے اس کو تشمیل نہیں دی جا سکتی کسی وہ ہے اللہ وہ ہے اللہ